السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اید بھی بہت اچھے طریقے سے گزاری ہوگی تو اید پر میں نے بنائی تھی کچھ ڈیفرنٹ سٹائل کی سوئیاں ان کو کہتے ہیں عربی سوئیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت ایزی اور اتنی سمپل ہیں صرف اور صرف چار انگریڈینٹس ہیں آپ اس ویڈ کو بنا سکتے ہیں اور یہ بہت مزے کی بن کر دیار ہوتی ہے اس کے لئے جو چار انگریڈینٹس ہمیں چاہیے وہ سکرین پر آپ کے سامنے منشن ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو ہم نے بادام کو ایسے ہلکا سا چھوڑی سے باری باری کاٹ لینا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اس میں چاہیے گھی اور اس کے علاوہ ہم اس میں اسمال کریں گے ایک ٹن پورا جو ہے وہ کنڈنس ملک کا اور سوئیاں ہم نے لی تھی تقریباً اس میں تھی 300 گرام اچھا پھر آپ نے لینا ہے ایک پان اور آپ نے فلین کو پورے پروسس میں بہت لو پہ رکھنا ہے آپ نے بلکل زیادہ آنچ نہیں کرنی بہت ہلکی بھی نہیں کرنی بہت لو میڈیم پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور آپ نے اس میں گھی ایڈ کر دینا ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ نے اس میں سوئیاں ایڈ کر کے اس کو کلر چینج ہونے تک ہلکا سا بھوننا ہے بس سوئیوں کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے ہلکا سا کرش کر لینا ہے ایڈ کرنے سے پہلے اس طرح سے وہ آسانی سے مکس ہو جائے گی ہلکی آنچ پر آپ نے بس اس کو کھنتے رہنے اور جب آپ کا کلر چینج ہو جائے تو آپ نے اس میں کنڈنس ملک ایڈ کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں کنڈنس ملک ایڈ کرتے جائیں اور بس اس کو مکس کرتے جائیں اچھی طرح سے اور اس کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا بس تقریباً پانچ منٹ میں نے اس کو اور پکایا تھا اور سٹل ہلکی آنچ پر ہی پکایا تھا اس کو تیز آنچ نہیں کی تھی میں نے اور دیکھیں ایسے یہ چھوٹے چھوٹے ببلز بننے لگ گئے ہیں اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو آپ نے اس کو بس دو سے تیز منٹ اور پکانا ہے اور پھر آپ نے فلیم آف کر دیں جب آپ فلیم آف کر دیں تو آپ نے اس کو گرم ہی کسی دوسری ڈش میں ٹرانسفر کرنا ہے کیونکہ اگر یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو کوئی بھی شیپ دھنا بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر آپ نے اس کو کسی بھی ڈش میں ٹرانسفر کر کے اس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے سپون کی مدد سے آپ اپر ٹیپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے اوپر آپ کوئی بھی اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹس سپرنکل کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ اس کے اوپر ایلمنٹس کرش کر کے میں اس کے اوپر ڈالتی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کی بنتے ہیں اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو اس کے بعد آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوکی کٹرز ہیں تو آپ اس کو وہ شیپ بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو ڈاؤن شیپ بھی دے سکتے ہیں اور میں ابھی فیلحال سمپلی اس کو نائف کی مدد سے اس کو چھوٹے بلوکس میں کٹ کر لوں گی اور جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا آپ نے تب کٹ کرنا ہے ہلکا ٹھنڈا زیادہ ٹھنڈا نہیں تھوڑا ہلکا ٹھنڈا ہوگا تو آپ نے اس کو نائف کی مدد سے کوئی بھی شیپ دے دنی ہے اور بس پھر آپ نے اس کو سرف کرنا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو آپ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور یہ بہت مزے کی بنتے تیار ہوتی ہے بے رہی ہے موسیقی 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 موسیقی